عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت 100 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر چکی ہے ملک میں بھی پیٹرولی مسنوات کی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے شہریوں نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے پر تشویش کا اظہار کر دیا اسلام آباد سے یاسر نظر کی ریپورٹ روش یکرائن جنگ اثرات پوری دنیا پر عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ خام تیل کی قیمت 100 ڈالر فی بیرل سے زائد پاکستانیوں پر بھی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ روس اور یکرائن کے درمیان کشیدگی سے عالمی معیشت کو بھی زوردار جٹکہ لگا ہے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 100 ڈالر فی بیرل سے بھی بڑھ گئی ہیں دنیا بار میں اضافے کے باعث اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے شہریوں کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی ہو یا مقامی غریب عوام کے برے دن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے پہلے جب جنگیں ہوتی رہیں گے تب بھی پیٹرول کی پرائشز انکریز ہوتی رہیں گے اور اب بھی جب انکریز ہوگی تو یہاں پہ پاکستان میں جو غریب عوام ہے اس کا حال بہت خراب ہوگا اگر اکومت اس میں اضافہ کرتی ہے تو اس کا اثر سیدھا برائے راز عام شخص کے اوپر پڑتا ہے ٹیکسی ڈرائیور بھی مطلوبہ کرایا نہ ہونے کا شکوا کرتے ہوئے کہتے ہیں خود کمانے کے ساتھ ساتھ سواری کو بھی سمجھا رہے ہیں پیٹرول ایک سو کارٹھ روپے لٹر ہے جب ہم سواری کے پسنجر کو بولتے ہیں بھائی جانے یہ پیٹرول اتنے گئے وہ کہہ رہا کہ بھائی ہم کل بھی اتنے میں گئے ہیں اب اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ہم تقریباً دو سو کے بھی ٹڑھوائیں تو پھر بھی ہمارا بائیک آنے جانے کا نہیں ہوتا پورا تو اگر عمران خان ہمارے ساتھ اس طرح کریں گے تو پھر تو ہمیں بائیک بیش کے سائیکلر لینی پڑیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں آنے والا حالی اضافہ برقرار رہا تو پاکستان میں پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑے اضافے کا امکان ہے پیٹرولی مصنوات میں آٹھ روپے سے زائد کا زوردار جٹکہ پڑھنے کا خچہ